تو لیجیے سپر کنفیوزنگ سینانویل پہ ہماری یہ دوسری ویڈیو ان کے مکسڈ اپ استعمال نے آپ کی ناک میں دم کر رکھا تھا یہ الفاظ آپ کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کا پراپر استعمال کیا ہے ان کا سمجھنا ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے اپنی گفتگو میں اپنی رائٹنگ میں نکھار پیدا کریں جانیے اور آخر تک دیکھئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گیو آپ بگ تھامز اپ تینکیو سو مچ انتہائی اہم کنفیوزنگ سینانیمز کپل اینڈ پیر دونوں کا اپنی رائٹنگ جوڑا ہوتا ہے کپل میں مختلف اشیاء کا جوڑا لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازمہ ملزوم نہیں ہوتی کیٹیگری سیم بٹناٹ ڈیپینڈنٹ لیکن اس کے برعکس پیر پیر یکسا اشیاء کا جوڑا ہوتا ہے جو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازمہ ملزوم ہوتے ہیں ان دونوں میں سے اگر ایک کا لعدہ ذکر کیا جائے تو وہ اکثر بیکار اور بے فائدہ ہو کے لے جاتی ہے مثال کے طور پر کپل آپ وائز یعنی دو لڑکے دا نیو کپل میہ بیوی کا نیا جوڑا کپل آپ منٹس ڈیز ویکس یئرز ایڈ سیٹرہ آپ یوز کر سکتے ہیں ٹائم کے حوالے سے دو منٹ دو دن اور دو ہفتے وغیرہ لیکن پیر یکسا اشیاء کا جوڑا ہوتا ہے جو ایک دوسرے کی لازمہ ملزوم ہوتے ہیں جیسے پیر آف شوز دائیں اور بائیں دونوں مل کے جوڑا بناتے ہیں اس طرح پیر آف ساکس پیر آف سیزرز کینچی کے دونوں بلیڈ مل کے پھر کینچی مکمل کرتے ہیں اس کے بعد کنفیوزنگ سینانیمز میں کلائی میٹ اینڈ ویدر دونوں کا مطلب موسم ہوتا ہے لیکن ایک سال بار کی یا مختلف عرصے کی جو مجموعی حالت ہوتی ہے موسم کی وہ کلائی میٹ ہوتی ہے جیسے کہ کسی علاقے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اوورال سیزن کیسا رہتا ہے سردی رہتی ہے گرمی رہتی ہے یا کیا وہ کلائی میٹ ہوتا ہے ویدر جبکہ مقصود کسی ایک دن کی حالت آج جو بھی کنڈیشن ہوگی موسم کی حوالے سے ہم اس کو ویدر کہیں گے مثال کے طور پر پاکستان کلائی میٹ اس مکسٹ اپ پاکستان کے جو آب و ہوا ہے ملی جولی ہے لیکن ویدر جب مقصود کسی ایک دن کی کیفیت کی بات کریں گے گرمیوں میں موسم بڑا گرم ہوتا ہے اس کے بعد کرائیم اینڈ وائس دونوں کا پتل برائی ہوتی ہے لیکن اگر ہم ملکی قانون کے اگر خلاف ورزی کرتے ہیں تو یہ کرائیم میں شمار ہوتا ہے اگر کوئی ہم اخلاقی طور پر کوئی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو یہ وائس میں آتا ہے چوری کرنا کانون جرم ہے اس لیے کرائیم اس میں لگائیں گے لہذا سگریٹس آر ہیز آنلی وائس سگریٹ پینا یہ کانونی جرم نہیں ہے لیکن یہ اخلاقی برائی میں تصور ہوتا ہے برائی کے لیے ہم وائس کا استعمال کریں گے گریڈ از او وائس لالچ ایک برائی ہے لہذا جو اخلاقی جرم ہوتے ہیں ان کے لیے وائس جو کانونی طور پر خلاف ورزی کی جائے وہ کرائیم ہوتے ہیں دونوں کا مطلقہ گاہک ہوتا ہے وہ لوگ جو وکیل سے مشورہ لیتے ہیں ان کو ہم کلائنٹ کہتے ہیں جو دکان وغیرہ سے مال کھلیتے ہیں وہ کسٹمر ہوتے ہیں اس طرح کسٹمر کی مثال کسٹمرز بائی گروسریز فرام دس شاپ نیکسٹ کنفیوزنگ سینانیمز کنٹراسٹ اینڈ کمپیر موازنہ کرنا اگر دو متزاد خوبیوں کا دو اولٹ خوبیوں کا ہم آپس میں موازنہ یا مقابلہ کریں تو وہ کنٹراسٹ ہوتا ہے لیکن ایک جیسی خوبیوں کا مقابلہ کرنا تو یہ کمپیر کہلاتا ہے فار ایکزامپل اس کے کول اور فیل میں تضاد ہے یہاں پر کول اور فیل دو مختلف باتوں کا آپس میں موازنہ کیا گیا ہے تو یہاں پر کنٹراسٹ کا لفظ استعمال کیا جائے گا ڈاکٹرز کمپیر ڈا ٹو ریپورٹس کیئر فولی دونوں ریپورٹوں کو آپس میں بڑی غور کے ساتھ ان کا موازنہ کیا یہ کمپیر نیکسٹ کنفیوزنگ سینانیمز ڈینائے اینڈ ریفیوز دونوں کبزوں انکار کرنا ہوتا ہے اگر حقیقت سے انکار کر رہے ہیں کسی وجود سی معاملے کی حیثیت سے انکار کریں تو وہ یہ ڈینائی ہے لیکن اگر ہم کسی دعوت یا پیشکش سے انکار کرتے ہیں تو یہ ریفیوز ہوتا ہے جیسے اسلم ڈینائیڈ ڈا ریالیٹی آف سائنس اسلم نے سائنس کی حقیقت کا انکار کیا یہاں پر ڈینائی کا آئے گا بیگ ریفیوزڈ میرے جو ٹور کی سیر کرنے کی اس کو پیشکش کی تھی اس سے انکار کر گیا انویٹیشن کی صورت میں بھی ریفیوز ہی آئے گا نیکسٹ ڈیووٹیڈ اینڈ ایڈکٹیڈ دونوں کا مطلب وقف کرنا ہوتا ہے اگر اچھے کام کے لیے کوئی چیز ہم وقف کرتے ہیں وہ یہ ڈیووٹیڈ ہے اگر برے کام کے لیے وقف کریں تو یہ ایڈکٹیڈ ہے فار اگزامپل علماء آز ہیو ڈیووٹیڈ دیئر لائف ٹو اسلام علماء اکرام نے اپنی جانوں کو اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کر رکھا ہے جبکہ وہ منشیات کا عادی ہے سگر نوشی کا عادی ہے شراب کا عادی ہے تو یہ بری عادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا اس کا عادی ہونا یہ ایڈکٹیڈ کہلاتا ہے ڈراؤن اینڈ سنک دونوں کا مطلب ڈوبنا ہوتا ہے اگر کوئی جاندار چیز ڈوبے تو اس میں ڈراؤن آتا ہے لیکن بے جان چیز کا ڈوبنا یہ سنک کہلاتا ہے فار اگزامپل انلکیلی آل دا چیلڈرن ڈراؤنڈ بدقسمتی سے تمام بچے ڈوب گئے لیکن اس کے برعکس جب بے جان کے ڈوبنا سنک وود ڈاز ناٹ سنک ان وارٹر لکڑی پانی میں نہیں ڈوبتی ہے دونوں کا مطلب مردہ ہوتا ہے لیکن ڈیڈ ایک ایڈیکٹیو ہے جبکہ ڈائیڈ ورب کی تھرڈ فارمہ پاسٹ پارٹیسپل ہے فار اگزامپل ڈیڈ باڈیز آر کیپٹ ان دس ہسپیٹل داشیں وہ ہسپتال میں رکھی جاتی ہیں ایک ہفتہ پہلے میرا دوست آصف فوت ہو گیا انتخائی کنفیزنگ سینہ نیمز بڑا پچیدہ بڑا اہم ایرر اینڈ میسٹیک دونوں کا مطلب غلطی ہوتا ہے لیکن کامل میں کی بنا پر کرتے ہیں ایسی غلطی سپیلنگ کی غلطی ہو سکتی ہے گرامر کی غلطی ہو سکتی ہے ٹائپنگ کی غلطی ہو سکتی ہے حساب کتاب کے شمار کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے ان سب کے لیے ایرر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جبکہ کولو فیل یا کسی عمل کی غلطی چھوٹی موٹی جو معمول کے مطابق اکثر ہم کرتے رہتے ہیں وہ مسٹیک کہلاتی ہے یہ ایرر کی مثالیں ہیں میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں ایرر کی جو سب لوگ کی غلطیاں کرتے رہتے ہیں دون کا مطلب ہے کوئی ایک ایرر کا استعمال دو کے لیے کیا جاتا ہے جبکہ ایرر کا استعمال دو سے زائد کے لیے کیا جاتا ہے جیسے ایرر اف دا ٹو امتحانات میں ان دونوں میں سے کوئی ایک لڑکا یا کوئی ایک لڑکی فیل ہو گئی ہے یہ دو کے لیے مقصود ہے لیکن جب دو سے زائد کی بات ہوگی اینی ون آف یو آل آپ سب میں کوئی ایک ایز ایڈ فالٹ غلطی پر ہے دو سے زائد کے لیے اینی ون کا استعمال کیا گیا ہے ایچ ادر اینڈ ون این ادر دونوں کا مطلب ہے ایک دوسرے لیکن اگر صرف دو کے لیے ایک دوسرے کی بات ہو دو کے درمیان تو ایچ ادر ہوتا ہے اگر دو سے زائد کے درمیان ایک دوسرے کی بات ہو تو وہ ون این ادر ہوتا ہے ایشال اور سارا دو کریکٹر ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں تمام لڑکیں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہیں یہاں پر دو سے زائد کی باتیں ہو رہی ہیں دونوں کا مطلب ماف کیجئے ہوتا ہے لیکن بات کرنے یا کہنے سے پہلے ہم ایکسکیوز می کا استعمال کرتے ہیں جبکہ بات کرنے یا کہنے یا ہونے کے بعد آدم ساری کا لفظ استعمال کرتے ہیں فار ایکسکیوز می کین یو سپیک آ لیٹر لاؤڈر کہ آپ تھوڑا سا اونچہ بول سکتے ہیں لیکن آئی ام ساری فار دس مسٹیک اس گلتی پر مجھے افسوس ہے مجھے دکھ ہوا یا میں معافی چاہتا ہوں اس طرح سب سے اہم اور کنفیوزنگ سینہ نیمز فیمس اینڈ پاپولار دونوں کا بدلہ مشہور ہوتا ہے اس بات کو اچھی طرح جان لیں فیمس اچھائی یا برائی دونوں میں سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس وجہ سے وجہ شورت ہونا بندے کا مشہور ہونا لیکن پاپولار کا مطلب ہوتا ہے جو مشہور بھی ہو اس کی عزت اور قدر بھی ہو فار ایکسامپل ہی ایز فیمس فار ہیز مسچیویس ایکٹیویٹیز وہ اپنی شرارتی سرگرمی کے وعی سے مشہور ہے جس وجہ سے بھی کسی کی شورت ہو جانا کوئی مشہور ہو جائے تو وہ فیمس ہوتا ہے لیکن جب ہر دل عزیز بھی ہو پاپولار بھی ہو مشہور بھی ہو اس کی قدر اور عزت بھی ہو لوگ اسے ملنے کی چاہت کریں سر ریاض ایز اپاپولار ٹیچر آف گجنہ والا امپورٹنٹ کنفیوزنگ سینانیم فائٹ اینڈ کوئرل دونوں کا اندر لڑائی ہوتا ہے لیکن اگر جسمانی حصوں کی مدد سے لڑائی کی جائے ہاتھ کے ساتھ ٹانگوں کے ساتھ پاؤں کے ساتھ کیک کے ساتھ تھپڑ کے ساتھ یہ جو جسمانی لڑائی ہوتی ہے اسوں کے ساتھ تو یہ فائٹ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی زبانی لڑائی ہے لفظوں کی لڑائی ہے بیس و تقرار ہے تو یہ قویرل ہوتا ہے فار اگزامپل جون یوزڈ کیکس فسٹس اینڈ سلیپس ان فائٹ ویڈ علی اس نے کیکس کا مکوں کا تھپڑوں کا ان کا استعمال کیا لیکن دوستوں کے ساتھ جگڑا کرنا یعنی کہ زبانی تو تقرار کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے ہائی امپورٹنٹ اور کنفیوزنگ سینائم اس کا جاننا سمینا بہت ضروری ہے گوڈ اینڈ ویل دونوں کا مطلب اچھا ہوتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں گوڈ جو ہے وہ ایجیکٹیو ہوتا ہے جبکہ ویل ایک ایڈورب ہوتا ہے سنا ایس اگوڈ گھرل سنا ایک اچھی لڑکی ہے یہ ایک ایجیکٹیو ہے وہ ایک اچھا مقرر ہے لیکن اچھا کا لفظ کسی کام کی وضاحت کرے گا تو وہاں پر ہم ویل کا استعمال کریں گے ایکسنٹ سپیکس ویری ویل اب یہ نون یا پرنون کی تعریف نہیں کر رہا بلکہ سپیکس کی کر رہا ہے لہذا جو ایڈورب ہوتا ہے وہاں پر ویل کا استعمال کریں گے جب بطور ایجیکٹیو آئے گا تو وہاں پر گوڈ کا استعمال کریں گے انتہائی کنفیوزنگ سینانیمز جاننا بہت ضروری ہے بڑا سلائٹ سا ڈیفرنس ہے جینئیس اور انٹیلیجنٹ دونوں کا مطلب زہین ہوتا ہے لیکن تخلیقی صلاحیتوں کے اعتبار سے زہین ہونا جو تخلیق کر سکتے ہیں کریٹیو ایکٹیوٹیز کرتے ہیں وہ جینئیس ہوتا ہے لیکن یاداشت کے اعتبار سے حافظے کے اعتبار سے جو چیزیں یاد رکھ سکتا ہو جلدی یاد کرتا ہو جلدی دیر تک یاد رکھنے کی صلاحیت اس میں موجود ہو وہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے جینئیس سائنٹس میک ڈسکوریز انڈ انوینشنز فتین سائنسدان ہوتے ہیں وہ دریافتیں اور اجادات کرتے ہیں ذہین طلبہ بڑی جلدی سبق یاد کر لیتے ہیں دونوں کا مطلب سننا ہوتا ہے لیکن اگر کان میں صرف آواز پاڑ رہی ہے مگر توجہ نہیں ہے ہم غور سے نہیں سن رہے تو وہ خیر ہوتا ہے لیکن ایسی بات سنی جائے جس کو ہم سمجھ بھی رہے ہیں دیان بھی دے رہے ہیں غور بھی کر رہے ہیں وہ لسن ہوتا ہے یعنی ان کے کانوں میں آواز دو پڑتی ہے لیکن غور سے نہیں سنتے برائے مربانی میری بات بڑی غور سے سنو توجہ سے سنو یہاں پر لسن کا استعمال کیا گیا دونوں کا مطلب گرم ہوتا ہے لیکن ناقابل برداشت ہاتھا گرم ہونا جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں سہ نہ سکیں وہ ہاتھ ہوتا ہے وام کا مطلب ہے مناسب قابل برداشت ہاتھا گرم ہونا جس کو سہا جا سکیں فار اگزامپل ہاتھ ٹی کیناٹ بی ٹیکن ایٹ وانس ہم گرم ترین چائے فوراں نہیں پی سکتے یعنی اتنی گرم جو اپنے زبان کو اپنے ہونٹو کو جلا دے لیکن چلڈرن ڈرنک وام ملک بچے گرم دودھ پیتے ہیں وہ اس سطح گرم ہوتا ہے جس کو برداشت کیا جا سکتا ہے دونوں کا مطلب میں ہوتا ہے لیکن فرق بڑا سلائٹس آیا ہے جس کو یاد رکھنا سٹوڈرن رکھنے بہت زیادہ ضروری ہے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے یہ پرائپوزیشنز ہیں ان جب ساکن حالت ہو جس میں سٹیل نیس ہو تو اس میں میں کی انگریزی ان سے کی جاتی ہے لیکن اگر عمل میں خرکت ہو یا موشن ہو تو اس میں میں کی انگریزی انٹو سے کی جائے گی فار اگزامپل آل دا سٹوڈنٹس آر ان دا کلاس روم تمام طالب علم کلاس روم میں ہیں کی موجودگی کو ظاہر کرنا تھا تو ان کا استعمال کیا گیا ہے لیکن جب ہم کہیں کہ آدل جمپنگ انٹو دا کینال آدل نہر میں چھلانگ لگا رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پوزیشن چینج ہو رہی ہے اس میں موشن ہے تو اس میں میں کی انگریزی انٹو سے کی جائے گی kindly press the bell to receive the instant notification of our new uploading videos thanks a lot